مقابلہ بہت سواگت ہے آپ سبھی کا آج ہم مقابلہ میں بات کریں گے پاکستان کی آدھا پاکستان اس وقت پانی میں ڈوبا ہوا ہے زبر دس تباہی اور بار ایک تہائی آبادی بار سے آئی تباہی کی کگار پر پہنچی ہوئی ہے چار ہزار کلومیٹر سڑک اکھڑ چکی ہے ڈیڑھ سو سے زیادہ پلڈ ہے گئے ہیں ڈیڑھ سو زلوں میں سے ایک سو دس زلے آپ سوچئے ڈوبے ہوئے ہیں پانی کے اندر اگر بارش اور بار کا کہر جلد نہیں رکھتا ہے تو پاکستان کے حالات آپ سمجھئے شرلنگ کا افغانستان جیسے بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ تباہی بہت زیادہ ہوئی ہے پاکستان میں جو موجودہ حالات ہیں اس کے کچھ تصویریں بھی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں پل کے پل ڈھہ گئے ہیں سڑکیوں کھڑ گئی ہیں ایک بڑی آبادی پاکستان کی اس وقت خود کو کسی طرح باغ کے پانی سے بچا کر بچائے ہوئے ہیں اور اس سب کے بیچ پاکستان کے اندر اب جو نیا سنکٹ دکھائی دے رہا ہے وہ ہے کھانے کے سامان کا وہ ہے سبزیوں کا پھلوں کا راشن کا کیونکہ کئی سیکنوں ٹن جو اناج ہے پاکستان کا وہ بھی باغ کے پانی کی وجہ سے برباد ہو گیا ہے بہرحال پاکستان کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے عوام کے لئے جو ممکن ہے وہ کرے گا اس بیچ پاکستان کے اندر اس بات کی مانگ اٹھنے لگی ہے وہیں کے ٹریڈ آرگنائزیشنز وہیں کے لوگوں کی اور سے اپنی سرکار پر یہ دباو بنایا جا رہا ہے کہ بھارت کی طرف سے ٹریڈ روٹ کھولا جائے اور بھارت سے کم سے کم کھانے پینے کا جو سامان ہے اس کی آواجہی شروع ہو سکے بھارت کی طرف سے اسے آنے دیا جائے ایسا جو انٹرناشنل ایڈ ایجنسیاں ہیں وہ بھی پاکستان سے کہہ رہی ہیں اب اس پر فیصلہ پاکستان کو کرنا ہے بھارت کے پردھان منتری نریندر موڈی پاکستان میں آئی اس تباہی پر دکھ جتا چکے ہیں پاکستان کے پردھان منتری شہباز شریف پردھان منتری موڈی کا اس کے لئے اپنے کنسرن جتانے کے لئے شکریت آ کر چکے ہیں اب سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان پاکستان بھارت کی مدد لیتا ہے اور بھارت کا اس پر رکھ کیا ہوتا ہے لیکن اس وقت جو حالات بنے ہوئے پاکستان کے اندر جس قدر تباہی آئی ہوئی ہے وہ آپ سمجھئے کس حد تک ہے خود پاکستان کے آرمی چیف جنرل باجبہ کی زبانی بہت تباہی ہوئی ہے وفاقی حکومت صوبائی حکومت پاکستان آرمی نیوی ائر فورس اور فلائی دارے بہت کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ریلیف پرچائی جائے لیکن میرا خیال ہے یہ جو پرولم ہوا ہے یہ جو سلاب آیا ہے یہ بہت ہی اس کا مینگنیچوٹ بہت بڑا ہے اس کو ٹھیک ہونے میں لوگوں کو ریلیف دینے میں لوگوں کو ریہبلیٹیٹ کرنے میں بہت سال لگ جائیں گے مرلہ حالات بہت خراب ہیں اور پاکستان کو ستیس ادھارنے میں بہت وقت لگ سکتا ہے پاکستان میں فصلیں تباہ ہو گئی ہیں جس کا سب سے پہلا اثر پاکستان کی پبلک دنیا کی دوسرے بڑے دیش ایڈ ایجنسیاں سب پاکستان سے کہہ رہی ہیں کہ بھارت کے ساتھ ویاپار کھولو شہباز شریف کی سرکار بھارت کے ساتھ ٹریڈ روٹ کھولنے کے سنکیت دیو ہی رہی ہے پاکستان کے وطمنتری مفتا اسماعیل خود کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو حالات اور زیادہ خراب ہو جائیں پچاس روپے کا انین جو تھا وہ دو دن کے اندر دو سو اسی روپے کا ہو گیا ٹیمارٹر تین سو چار سو روپے کے ہو گئے آج میں نے پرائس کانفرنس میں یہ گزارش کی ہے کہ ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہندوستان کے لینڈ بارٹر سے اگر ہم لے سکیں تو ہم کو کچھ نہ کچھ سبزیاں لے لینے چاہیے حالانکہ میں اس بات میں بلیب نہیں کرتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ٹھوڑی شارٹج ہے اور ٹھوڑی پرائس بڑھتی ہے تو فارمرز کو کمانے دے لیکن اس وقت جس کی سن کی پرائسز ہو گئی ہیں اور جس کی سن کی شارٹج ہم کو لینا چاہیے ہمارے ساتھ مہمان سارے جڑے ہوئے ہیں آپ کے سامنے سارا مسئلہ آ چکا ہے ہمارے ساتھ تارک فتح جی ہیں جانبانی آتھر ہیں تارک صاحب کا بہت سواگت ہے آرزو کازمی جی ہمارے ساتھ ہے پاکستانی پترکار ہیں آرزو جی آپ کا سواگت ہے حامد خان المشرقی صاحب ہمارے ساتھ ہیں آپ بھی پاکستان کے جنرلسٹ ہیں حامد صاحب سواگت آپ کا عبدالسمن صاحب ہمارے ساتھ ہیں آپ پی ٹی آئے کے نیتا ہیں عمران خان صاحب کی پارٹی کے عبدالسمن صاحب آپ کا بہت موست ویلکم تو درشکوں کے لئے پہلے ویورز کے لئے میں یہ بتا دوں کہ یہ ٹریڈ روٹ جو ہے ابھی کھولنے کی بات ہے اس کا مطلب یہ بند ہے یہ بند کیوں اور کب سے ہے یہ دوزار انیس سے بند ہے جب بھارت نے کشمیر میں دھارہ تین سو ستر کو ہٹا کر کے جمہو کشمیر کو یونین ٹیریٹری بنا دیا تھا اس کے بعد پاکستان نے بھارت کے ساتھ یہ جو تجارتی سمبند ہے یا جو ویپار کے سمبند ہے یہ ختم کر دیئے تھے اور وہ ٹریڈ روٹ ختم کر دیا تھا اب اسی کو کھولنے کی بات جو ہے ابھی آپ نے پاکستان کے جو فنائنس منسٹر ہے انہی کی زبانی سنی کہ وہ یہ مانتے ہیں کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان سے اس وقت ہندوستان سے پاکستان کے لوگوں کی بہتری کے لیے کم سے کم کھانے پینے کے سامان کی آباجاہی شروع کرنی چاہیے میں آج کی ڈیبیٹ کی شروعات کرنا چاہتا ہوں تارک فتح صاحب کے ذریعے تارک صاحب پاکستان میں جو حالات ہیں کسی سے چھپے نہیں ہیں اور ہماری سب کی جو ہیں پاکستان کی پبلک کے ساتھ سمبیدنا ہیں سمپتیز ہیں بہت مشکل حالات میں اس وقت بہاں کے بہت سارے لوگ ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اس وقت بھارت کی مدد لینے کو راضی ہوگا جس کا دباو اس کے اوپر بن رہا ہے مدد لینے کے لیے پیار ہونا یا نہ ہونا وہ تو ایک بورڈر ہے ٹریڈ کرنی ہے ہندوستان کے پرائم منسٹر نے بھی اپنی نیت کا اظہار کیا ہے لیکن پاکستان کے اندر کوئی ایک گورننگ فورس نہیں ہے آپ دیکھئے کہ یہ بات آنے کے بعد ہی ڈی جی آئیس پی آر نے ایک ٹویٹ کر دیا انڈین اٹراسٹیز اور پتہ نہیں اس قسم کی انڈیا سے نفرت کرنے والا ماحول کریٹ کیا تو اب اگر گورنمنٹ کی ایک پالیسی ہو اور اسٹیبلشمنٹ کی کوئی اور پالیسی ہو وہ صاف نظر آ جاتی ہے کہ گورننس کو ایک ڈی موکرائٹک گورنمنٹ نہیں کر رہی ہے بلکہ ان کے اوپر جو کمپیٹنگ فورسز ہیں چاہے وہ فوج کے اندر ہوں سیویلین ایڈمینسٹریشن میں ہوں ہر ایک کا اپنا الگ انٹریسٹ ہے اور اس کے اندر یہ جیسی ڈی جی آئیس پی آر کا جو ٹویٹ تھا کلیر ایٹیمٹ سیبوٹاج اینی تھینگ کیونکہ ایک طرف سلاح وقت میں ڈوب رہے ہیں لوگ مر رہے ہیں دنیا میں کبھی ایسا دیکھا نہیں گیا ہے جو تواہی مچی ہے اور خاص طور پہ یہ جو بلوچستان کے اندر آپ سوچئے کہ چالیس ڈسٹرکس میں سے تھرٹی وان آر انڈر وارٹر وہاں جو غربت اور حالت ہے اور اس میں خانہ جنگی بھی ہو رہی ہے وہاں یہ بھی سمجھئے آپ اس کے بیٹ میں کوئی آکے یہ کہے جس کے ہاتھ میں آتا ہے جو دباؤ ڈالنا چاہتا ہے وہ ڈال کے اس کو ختم کر دیتا ہے کل کے ٹویٹ کے بعد کلر انڈکیشن تھا کہ یہ کچھ فورسز ہیں جو نہیں چاہتی کہ پاکستان یا ہندوستان کے تعلقات بہتر ہوں یا ان کے بیٹ میں ٹریڈ ہو حامد صاحب جب آپ دینا چاہتے ہیں حامد صاحب آتا ہوں کے پاس لیکن تاریخ صاحب یہاں سوال سمبند بہتر کرنے کا یا وہ عورتوں کچھ ہے ہی نہیں ابھی تو جیسا آپ نے بتایا کروڑوں لوگوں کو ضرورت اور یہ بات کیول ایسا نہیں ہے کہ یوں کہی جا رہی ہے کہ پاکستان بھارت کوئی احسان لینا ہے بھئی آپ اپنی عوام کی مدد کے لیے کوئی بھی ایجنسی پہلے تو وہ یہ دیکھے گا کہ میرا عام آدمی میرا عام آدمی پانی میں ڈوبا جا رہا ہے اس کو کھانے کی چیزیں آسمان چھو رہی ہیں اس کے دام اس سے میں راحت دوں چاہے وہ فوج ہو چاہے کوئی بھی ہو وہ پلوچستان کی لوگوں کو اپنا لوگ شمجھتے ہوں تب ہی تو بات ہوگی نا یہ ایک ایٹیٹیوڈ پاکستان میں یہ بھی ہے کہ یہ یہ علاقہ جو ہے یہاں سے تو مال کمانا ہے ہم نے ان لوگوں کا کیا ہوتا کیا فرق پڑتا اسی لیے تو وہاں الہدگی کی جنگ چل رہی ہے وہاں پہ بھی لوگ مر رہے ہیں اور سب سے زیادہ نقصان بلوچستان ہوا پھر سندھ میں ہو رہا ہے تو جو رولنگ کلاس ہے ہماری وہ تو بیٹھی نارام سے اپنے پنجاب میں وہاں تو کچھ نہیں ہوتا نا تو آپ بتائیے جو ڈیمز بنے ہوئے ہیں وہ تا کبھی نہیں بھریں کیونکہ یہ نون تردیشنل سیلاب ہے یہ گلیشیز کے ملٹ ہونے کی وجہ سے ہے تو آپ کا ویسے کالاباگ ڈیم جیسے پنجاب چاہتا بن جائے وہ بھی جگہیں نظر نہیں آتی وہ نہیں سمجھتا ہے کہ پشتون مر رہا ہے ڈوب رہا ہے یا بلوچ کے ساتھ یاد تیوری تو وہ ان کا کوئی ہے میں اس کو سال اگر دوسرے شبدوں میں کہنا چاہوں دوسرے الفاظ میں آپ کہہ رہے ہیں پاکستان میں جس کو سب لوگ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں وہ اپنے انٹی انڈیا رویہ کی وجہ سے چاہے عام پاکستانی کا نقصان ہوتا ہو تو چاہے کھانے کے دام آسمان چھوٹے ہو تو چھویں اس کو فرق نہیں پڑے گا جب تک اس کو اپنی ہندوستان کے ساتھ دشمنی نبھانی ہے بلکل تب ہی تو دی جی آئی ایس پی آر ٹویٹ کریں گے ایسا ورنہ کوئی موقع تھا یہ موقع ہے کہنے کے لئے کہ انڈیا اٹروسٹی اگینس جلانی صاحب کے ٹویٹ کر رہی ہے اوپیشلی ٹویٹ کر رہے ہیں کہ جلانی صاحب کا یہ ہے اور مر گئے اور انڈیا اٹروسٹی کر رہا کوئی طور طریقہ ہوتا ہے حکومت کرنے کا یہ بھی میں مان لوں کہ بے دھندہ ہندوستان سے دشمنی میں وہ کیوں چاہیں گے ہندوستان سے ٹریڈ ہو میں آتا ہوں آپ کے پاس حامد خان صاحب کے پاس آپ کی باتیں اور اپنا سوال میں لے جاؤں خان صاحب ایک طرف جو فنانس منسٹر پاکستان کے مفتا اسماعیل صاحب ان کا سٹیٹمنٹ ابھی ہم نے چلایا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس حق میں ہوں کہ بھارت کے ساتھ کم سے کم سبزیوں کا بیافار ہونا چاہیے دوسری جیسا تاریخ فتح صاحب کہہ رہے ہیں آرمی کا جو رکھ ہے یہ تو دورا رویہ ہے میں یہ کہوں گا کہ آپ نے کافی ٹائم دیا تاریخ فتح صاحب کو اب مجھے دو مردی جی کا میں یہ کہوں گا کہ آپ نے جو پروگرام شروع کیا اور جس طرح آپ نے اس کو آغاز کیا بلکل پاکستان کے عوام کے لیے پاکستان کی جنتہ کے لیے ایسے پاکستانی میں اس کو اپریش کرتا ہوں ساتھ ہی میں یہ کہوں گا انفورچنیٹلی آپ تاریخ فتح صاحب جیسے لوگ جن کے بس چلے تو یہ جو گلیشئر پگلے ہیں یہ کلائیمنٹ چینج ہے یہ یہ بھی آئی ایس آئی پہ ڈال دیں یہ بھی آر پاکستان آرمی پہ ڈال دیں یہ بدکسمتی ہے اس منٹیلیٹی اور ایٹیچیوٹ کا بدلنا بڑا ضروری ہے دوسری طرف میں یہ کہوں کیا منٹ اور طاقتور ترین خطہ بن سکتا ہے آج اللہ کی طرف سے ایک موقع ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹریڈ ہو جانی چاہیے ضرورت کے وقت کوئی پرابلم نہیں ہے اور اگر بھارت انڈیا ضرورت کے وقت اپنے پاکستانی جو نیبر اس کی ہیلپ کرے گا تو ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے لیکن اس کے ساتھ میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اس کو exploit نہ کیا جائے اس کو humanitarian کے لئے رکھا جائے اس کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ پوائنٹ سکورنگ نہ کی جائے تو یقین کریں کہ ایک کھڑ دوسری میری بات یہ ڈی جی آئے سپی آر اگر احمد شاہ گلانی سید علی شاہ گلانی کے ساتھ ہمایت دکھیں گے وہ شہید دیوست جیسے ہوتا ہے مارٹرز ڈی وہ منا رہے ہیں آپ کیا پیغام دے رہے ہیں بھارت کو ایک طرف مان لیجی یہ ایس پیار آپ میں یہ ٹوئیٹ کرے گا اور دوسری اور ٹریڈ کی بات ہوگی کیسے ہوگا میں اس کا آنسر دی اور بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ یہ ایک سوی نہ کریں کبھی بھی کہ ہم کشمیریوں کا ساتھ چھوڑ دیں گے یا کشمیر کی اوپر ہمارا سٹانس بدلے گا ہم یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر کا ایشو جو ہے پلیبی سائٹ سے حال لو یہ ایک علیدہ میٹر ہے اس کو آپ علیدہ کر کے ڈیل کر ہو رہی ہے تو روز یہاں سے 1971 یاد نہیں دلائے جاتا رہے گا کہ 1971 میں بانگلہ دیش ہلگ ہو گیا تھا آپ پیسٹ کی بات کرتے رہو گے بھائی جب ایک ماحول بنا رہے ہیں آپ جب ایک ماحول سیز فائر کا بنتا ہے تو ایسے اگر ٹریڈ کا ماحول بن بنانا ہے تو پھر اس پھر ساری باقی چیز پیچھے ہو جاتی ہیں دیکھیں میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ امپریشن نہ جائے دونوں سوورن نیشن ہیں خود مختار نیشن ہیں ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ امپریشن جائے کہ ہم اللہ نہ کرے بہت ڈیسپریٹ ہو کے کر رہے ہم برابری کی بنیاد پہ مدد ہو رہی ہے تو پاکستان بیلکم اگر آپ کہیں گے کہ ہم گھٹنے ٹیک کے مدد لیں گے تو ایسا ممکن نہیں ہوگا کون کہہ رہا آپ سے گھٹنے ٹیک لیے میں پھر دور آ رہا ہوں کون کہہ رہا گھٹنے ٹیک لیے ٹریڈ بند کیا پاکستان میں مانگ اٹھ رہے ٹریڈ کھولنے کی پاکستان کوئی پہل کرنی ہے میں یہ کہ رہا ہوں کہ پاکستان کو کھولنی چاہیئے ٹریڈ اگر پیاز اور جو ضروریات کی چیزیں ہیں اس کے اوپر کھول لیکن میرے کہنے کا مقصد ہے آپ ایک دن میں ہم سے 160 ڈگری کا جو چینج ہمارا سٹانس ہے وہ ایکسپیکٹ نہ کریں وہ یہ امید نہ کرے کہ ہم سارا کچھ بھول جائیں گے ہم یہ چاہیں کہ تمام جو سمجھ سامج سامج مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں جو سرکار بیٹھی اور ہندوستان میں جو سرکار بیٹھی ہے وہ آلو پیاز ٹماتر کے ٹریڈ کے پیچھے اپنے باقی مددوں کو پیچھے چھوڑ دے سوال یہ ہے کہ اس وقت ضرورت پاکستان میں جو محسوس ہو رہی ہے اس کے نظریے سے پاکستان سے کیا کوئی پہل یا مدد کی اپیل ہوتی ہے بس اتنی سی بات ہے میں ایک بار آرزو کے پاس جانا چاہتا ہوں آرزو مجھے بتائے گا کہ یہ ضرورت کتنی محسوس کی جارہی ہے پاکستان اور بھارت کے بیچ میں لینڈ بورڈر سے کم بلکل یہاں پر بہت ضرورت ہے کہ پاکستان بھارت کے ساتھ ٹریڈ کھلے اور وہاں سے سبزیاں اور دوسری چیزیں یہاں پر لائی جائیں اس وقت جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی ٹویٹ ہے وہ بلکل ایک غلط موقع پر غلط طریقے سے لکھی گئی جس کو ضرورت نہیں تھی اگر آپ کسی سے مدد چاہ رہے ہیں ظاہر بھارت کو ہماری ضرورت نہیں ہے ہمیں بھارت کی ضرورت ہے ان کے ساتھ کوئی بھی ٹریٹ کر لے گا ہمیں زیادہ ضرورت ہے ہمارے لوگوں کو کھانا چاہیے تو اس وقت اس قسم کی ٹویٹ کرنا مجھے طرف سے کشمیر کشمیر تو ہم پچھلے پچھتر سال سے کرتے آ رہے ہیں اور آگے دو سو ڈھائی سو سال اور کرتے رہیں گے تو اس جی دینا تو دو نہیں دینا تو مد دو کیوں جی ہمارے لوگ مر رہے ہیں تو ہمیں اس وقت ہو نا ہیں ان لوگوں کو دیکھئے ان کے پاس کھانے کے لئے کچھ بھی نہیں یہ بڑھ سال کہنا نہیں ہم تو ایسا کر دیں یہ بڑھکیں پاکستان شروع سے لگاتا آ رہا ہے اور اسی طرح کی بڑھکوں کی وجہ سے آج ہماری یہ حالت ہے اگر ہم تھوڑے سا ہمبل ہو جائیں تھوڑا سا اپنی سلطی مان لیں اور تھوڑا سا صحیح دیکھ کے بولا کریں تو شاید کچھ بہتر ہو سکے سمجھ صاحب کیا کہنا ہے اس پر عمران خان صاحب بھارت کے ساتھ خان صاحب کے سٹینز کی بات کی جائے تو آپ نے اپنے ابتدائیہ میں واضح کر دی ہے کہ خان صاحب نہیں بیان کیا تھا میں یہاں پہ بینگا پاکستانی اور اپنی ذاتی رائے دوں گا میرا ذاتی رائے میں میرا ماننا یہ کہ ٹریڈ کو نہ تو لنک ہونا چاہیے کسی ٹریٹوریل ڈسپیوٹ سے نہ ٹریڈ کو جو ہے کسی وار لنک اپ ہونا چاہیے نہ کسی ٹریڈ اٹسیلف ایک میں کہتا ہوں حالت جنگ میں بھی ٹریڈ جو ہے وہ بند نہیں ہونی چاہیے میرا یہ ماننا ہے اگر ہم ہیمونٹیرین کرائیسس سے ٹریڈ کو لنک اپ کریں گے تو کل کو پلواما ہوگا پھر ٹریڈ بند کنی بڑھ جائے گی اگر کچھ اور ہوگا دیکھیں دنیا میں ٹریٹوریل کلواما نہ کیجئے نا تو ٹریڈ نہیں بند ہوگا دیکھیں دنیا میں ٹریٹوریل جو کنفلیکٹ کوئی ایک سو پچاس چل رہے ہیں مگر دنیا میں جتنے اس خطے میں بے اکوف ہم ہیں باقی دنیا اتنی بے اکوف نہیں ہے کیونکہ وہ اپنی ٹریڈ کرتی رہتی ہے وہ اپنے کنفلیکٹ بھی جاری رکھتی ہے ٹریڈ بھی کرتی رہتی ہے میں آجت ہوں تاریخ فتح صاحب کی بات کے اوپر انہوں نے بلکل ٹھیک کہا کہ ٹھیک ہے جی دو پاورز ہیں یہ تو آبیس ہی بات ہے پاکستان سیول ملٹری کی کی اکثر بات ہوتی ہے سیول ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بات ہوتی اور جب انڈیا پاکستان کی ٹریڈ کی بات آئے گی لیکن یہاں پہ تھوڑا سا ان کو کرک کرتا چلوں کہ آج سے دو سال قبل بھی جنرل باجوہ نے سٹیڈی کروائی تھی اور انہوں نے سٹیڈی کے بات آجاتی ہے کہ وہ محول پیدا کرنا چاہیے کیونکہ ہم جو نفرت بڑھا دیتے ہیں کہ پھر اگر اس طرح ہیمنٹیرین کرائیسز میں ایک دوسرے کی مدد کی بات بھی آتی ہے تو دونوں طرف سے لوگوں کے جو جذبات ہوتے ہیں وہ نفرت میں بڑھے ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ کسی قسم کی اس رنگ ایکٹیویڈی کو ٹولٹ نہیں کرنا جاتے یہ بات اپنی جگہ پہلے تو اس محول کو تیمپریچر کو کول ڈاؤن کرنا چاہیے سمد صاحب آپ جو کہہ رہے میں آپ کی بات رسپیٹ کرتا ہوں لیکن اس میں تھوڑا ڈیفرنس بھی ہمارا کنسرن ہے جو پاکستان میں ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ اب اس کے بعد پہل تو پاکستان ہی کرے گا نا اچھا یہ بہت بڑی یہ غلط فہمی ہے کہ پاکستان کو ضرورت ہے ارڈیا پاکستان کا ٹریڈ والیم کتنا ہے میں ٹریڈ والیم کی بات نہیں کر رہا ہوں اس وقت دیکھیں اگین اس وقت اگر کوئی فلڈ کا کرائسز ہے وہ دیکھیں منیج ہو رہا ہے وہ منیج ہو رہا ہے کوئی خدا نا خاصتہ اس طرح سے نہیں ہے کہ ہم لوگ بڑی وہ قوم ہیں جو اپنے اس طرح ہمنیٹیرین کرائسز زلزلے سے لے کے دوہزار دس کے سلاب تک بھی اگر یہ کہا جائے کہ نہیں میں نے اگین آپ سے بات کی کہ کسی ایک انسیڈنٹ کو لے کے نہیں چلنا چاہیے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس فلڈ میں اور وہ ریلیشنز یا اس فلڈ کی وجہ سے یا ہمنیٹیرین کرائسز کی وجہ سے ایک پرمنٹ اس پہ ہونا چاہیے فوٹنگ کے اوپر ہونا چاہیے نہ کہ آج اگر کال کوئیڈیا میں کوئی کوئی آج ہے تو اس کے پر نہیں اگر ہمنیٹیرین کرائسز میں ایک دوسرے کو مدد بھی کرنی ہے تو وہ بھی پرمنٹ بنیادوں پہ ہونی چاہیے یہ نہیں ہونی چاہیے کہ آج ہو جائے اور کال بند ایک تاریخ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے یہ سمجھ میں لیجیے یہ جنرل باجوا کو کس نے آتھوریٹی دیئے کہ دنیا کا سروے کریں کبھی سنائے کسی فوج کسی ملک کے کمانڈر ان چیف ملٹری کے وہ جیو پولیٹیکل سروے کر رہا ہو اسی یہی تو سارا مسئلہ ہے دوسری بات کہ ایسے نہیں ہے میں آپ کو اس طوفان بتا دوں جو انیس سو ستر میں آیا تھا جس کا نام تا بولے اس طوفان نے انیس ستر کا الیکشن ڈیسائیڈ کیا بنگال میں کیونکہ یہی ایٹیٹیوٹ تھا بھوکا بنگال ہی مر گیا پتہ نہیں کیا آئے اسی طرح بلوچستان اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سب ٹھیک ہے جو نیشنل کلامیٹی آتی ہے اس سے ملک ٹوٹ گیا یہ بچارے لوگ یا تو پیدا نہیں ہوئے تھے اس وقت انہوں کو سبق نہیں سیکھا کہ اس میں جو لوگ مرے بھولے کہ اتفان میں ابتدا تھی وہ شکمجیب نے نائنٹی فائی پرسنٹ سیٹیں جیتی اور چھے نکات بنائے اور بنگلہ دیش آزاد ہوا آپ کے بلوچستان میں خانہ جنگی کیوں چل سر اب تو یہ کہ رہے نا میں آتا ہمیں دیکھ سکھیں نہیں ایک بار کمپلیٹ کر لیں بولی تاریخ صاحب میں نے کہ جس علاقے میں پچاس ہزار بچے فورسبلی ڈسپیر ہو چکے ہیں سندھ کے اندر یہ دو علاقے ہیں جہاں فلڈ سے تباہی مچی ہے سندھ اور بلوچستان اس کا نتیجہ نہیں سمجھ رہے کہ کیا ہوتا ہے نیشنل کلیمیٹی کے اندر جب برا وقت آیا تو تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا آج بھی سندھ کے اندر پانجا پاکیس جو رولنگ کلاس ہے اس کو کیا پڑھی ہے پشتون کے ساتھ یا بلوچ کے ساتھ یا کراچی میں یا سندھ میں کیا ہوتا یہی ایٹیٹیوٹ سے بنگلہ دیش بنا تھا یہ آج سے پانچ سال بعد جواب دینا چاہتے ہیں آپ کو تارک صاحب کہ بنگلہ دیش کا جو اسٹوریکل ریفرنس دیا تارک صاحب یہ بات ٹھیک تھی اور تارک صاحب کہ یہی فارمولا یہاں پر عزمایا جائے اور اسی طریقے سے ہو جو ہم نے غلطی ریپیٹ اگر ہم کریں گے تو نتیجہ ایک ہی نکلے گا لیکن اس وقت پنجاب بڑے بھائی کا رول پلے کر رہا ہے بلوچستان کے ساتھ کھڑے ہیں سندھ کے ساتھ کھڑے ہیں سب سے زیادہ جو مدد ہے وہ یہی سے جا رہی ہے تارک صاحب یہی فارمولا کے مطابق اگر پنجاب سندھ میں اور اس ہیمنٹیریان کرائسیز میں اگر سندھ میں یا پنجاب بلوچستان میں یہ چیز پائی جاتی یہ کچھ ان کو فیل ہوتا کہ پنجاب ہمارے ساتھ نہیں کھڑا تو شاید نتیجہ جو ہے وہ ہی نکلے جو کہہ رہے ہیں کہ نسلو یاد رکھیں گے لیکن بلوچستان کے ساتھ بھی کھڑے ہیں اور سندھ کے ساتھ بھی کھڑے ہیں اور تارک صاحب کا انشاءاللہ دلہ خواب پورا نہیں ہو سکے گا نہیں ٹھیک ہے لیکن مجھے ایک چیز آپ نے بھی جو کہی مجھے بطور ایک بھارتی مجھے تھوڑی اٹپٹی لگی اس لیے میں آپ کے سامنے رکھنا ہوں عبدالل سمجھ صاحب آپ نے کہا پنجاب بڑے بھائی کا رول پلے کر رہا ہے یہاں ہم جو دیکھتے ہیں بھئی ایک جیسے ہم ایک یونین اف سٹیٹس ہیں ہر سٹیٹ کا حق برابر ہے ہر سٹیٹ کی پاورز برابر ہیں اور آپ کی سرکار کی سنٹرل گورنمنٹ کی ہر سٹیٹ ہر آدمی کے پرتی ذمہ داری برابر ہے اس میں چھوٹا بھائی بڑا بھائی تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے پاکستان کے گورنمنٹ کے لیے تو جو ایک بھاں کا پنجابی ہے وہ ہی سندھی ہونا چاہیے وہ ہی بلوچی ہونا چاہیے دیکھیں ریسورسز کے اعتبار سے یا باقی اعتبار سے کیونکہ پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے عبادی کے اعتبار سے بجٹ کے اعتبار سے فیننشل جو اپورچنٹیز ہیں اس اعتبار سے تو اس اعتبار سے ہم عام طور پر یہاں پر ایک 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 ایگزمپل یوز کی جاتی ہے کہ پنجاب ایک بڑا بھائی ہے اجھا ٹھیک ہے اب آپ کی میں اس بات کا جواب ایک منٹ خان صاحب ایک منٹ آرزو کے پاس جانا چاہer اس کے بعد آپ بولے گا آرزو دو باتوں کا جواب دیجے گا ایک تو بڑا بھائی والا کومنٹ کہ بھائی سب کچھ کر رہا ہے بڑا بھائی پنجاب سب کچھ کر رہا ہے سندھ بلوچستان کے لیے اور دوسرا اس سے پہلے وہ یہ بولے کہ ایسے حالات نہیں ہیں ابھی کہ کوئی ڈیسپریشن ہے ایسا کچھ نہیں جو ہم منج نہیں کر پا رہے ہیں تو ایسی کوئی یہ نہ کوئی سوچے کہ ہم ہمیں گھٹنے ٹیک کر کے بھارت کے پاس جانا پڑے گا مدد مانگنے کے لیے ایسا کسی پینلسٹ میں یہ شب بھی استعمال کیے بولے آرزو جی سب سے پہلے تو یہ کہ پنجاب بڑا بھائی ہے یہ میں بھی آج پہلی بار سن رہی ہوں مجھے آج ہی معلوم ہوا ہے لیکن یہ ہے کہ بلکل حالت جو ہے وہ بہت خراب ہیں حالات اور چاہے گھٹنے ٹیک کے میں نہیں کہہ رہی کہ جانے کے لیے بھارت کے پاس لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمبل طریقے سے جائیں اور طریقے سے جو تمیز ہوتی ہے اس طرح سے بات کر کے اور بھارت کے ساتھ ٹریڈ اوپن کرنی ہوگی اس لیے کہ حالات بہت خراب ہیں بلوچستان کے بھی سندھ کے بھی اور کے پی کے کے میں کئی فیملیز کو پرسنلی جانتی ہوں جن کے گھر پوری طرح سے تباہ ہو گئے ہیں ان کے پاس کہیں رہنے کی جگہ نہیں ہے کھانے کے لیے نہیں ہے مجھے نہیں معلوم کہ باقی دونوں پینلسٹ جو پاکستان سے ہیں وہ کہیں باہر نکلے ہیں انہوں نے کسی ایڈیا کا جا کے دورہ کیا ہے کہیں وزٹ کیا ہے یا ایون ٹی وی تک دیکھا ہے یا نہیں دیکھا اس لیے کہ ظاہر ایک گھر میں ان کے گھر میں تو پانی نہیں آیا ہوگا یہ تو عرام سے ہوگی نائن کیا لائٹ جا رہی ہوگی نہ کوئی اور پرابلم ہوگا کھانے پینے کا تو یہ ہو سکتے اپنے حالات بتا رہے لیکن جو بلوچستان کے حالات ہیں وہ بہت خراب ہیں کے پی کے میں حالت بہت خراب ہے جہاں پہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ رہ چکی ہے بلکہ ابھی بھی ہے اس وقت بھی عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ہے اور یہی کچھ سندھ میں ہو رہا ہے اور وہاں پہ لوگ مسلسل آپ دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی ویڈیوز شیئر کی جا رہی ہیں اور ایسے ہی تو نہیں آکے آرمی چیف اور پرائم منسٹر اور سب لوگ کہیں گے ایون بلاول گھٹو زرداری نے بھی بتایا سب ہی لوگ بتا رہے اور دکھا رہے ہیں اب مجھے نہیں پتا کہ یہ دونوں جو ہمارے پینلس ساتھ آئے ہیں کیوں معلوم نہیں شاید مصروف ہوں گے لیکن حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں اور ہمیں ویڈیوز لینی ہی پڑیں گی اور لینا چاہیے ہمیں بھارت سے ہم کب تک کشمیر کشمیر کرتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا سے بار نکلنا ہوگا ایک بار حامید جی بول لیں اس کے بعد ایک بار حامید خان حامید جی ایک منٹ میں رسپانڈ کر دوں حامید جی پلیز اچھا اچھا آرزو جی کے لیے میں ان کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں ایک تو جب بھی آیا کریں وہ تھوڑی سی سٹڈی کر لیا کریں کہ ورلڈ ہنگر انڈیکس میں انڈیا کا نمبر نائنٹی سیون ہے پاکستان انڈیا سے پانچ رینکنگ میں نیچے دیکھیں ایک سگن انڈیا کو انڈیا کو فوڈ کی قلت مل نورشمنٹ کا شکار ہے وہاں کے بچے عبدال صاحب عبدال صاحب عبدال صاحب ابھی آپ موجودہ ٹاپک پر رہی ہے لیکن پھر پھر رینج بہت بڑھ جاتی ہے پھر رینج بہت بڑھ جاتی ہے میں اس لئے کہہ رہا ہوں موجودہ ٹاپک پر رہی ہے اب آپ سن لیں انڈیا کو انڈیا کو ہمیشہ سے امروٹیر یہ کوئی فلٹ کی کرائسز نہیں ہمیشہ مل نورشمنٹ کا شکار وہاں پہ بچے جو ہے نا غزائیت کا شکار وہاں پہ کام کرنے کی اب آپ اس بات پر مجھ سے بحث کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے حالات بہتر ہیں اکانومیکلی بھارت کے حالات بہتر ہیں مل نورشمنٹ کہاں زیادہ ہے کہاں کم ہے اس پر آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں فورن ریزرز کس کے زیادہ ہیں کس کے کم ہیں آپ اس پر مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں کس کی اکانومی کہاں کھڑی ہے یہ میں آپ سے بات کروں تو چھوڑ دیں اس ریبیٹ کو میں نے ایک بار بھی سنیں میری بات آپ میں نے ایک بار بھی اس ریبیٹ کے اندر کہیں بھی نیچہ دکھاتے ہوئے پاکستان کو یا آپ کے حالات کو بولتے ہیں میں نے ایک بار بھی نہیں بولا ایک بار بھی نہیں بولا تو پلیز ان سب چیزوں کو بیچ میں نالا آئے میری آپ سے سورف سورف میں کچھ کہنا چاہوں گا سورف میں یہ کہوں گا بالکل آپ نے ٹھیک کہا یہ جتنی آپ نے کنورسیشن کی ہے میں اس کو پورا اپریشیٹ کرتا ہوں عبدالس حمد صاحب نے جو بات کی ہے میں آپ کو بتا دوں there is nothing personal for you انہوں نے اپنا آرزو کے جواب میں بات کہی تو اس relevance میں انہوں نے بات کی اس سے تعلق نہیں میں یہ صرف کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک بات سمجھ لیں ہم پاکستان کے اندر یہ جو بڑے بھائی کا concept ہے یہ پنجاب کی liability بڑھاتا ہے یہ پنجاب کا contribution towards the development of the country بڑھاتا ہے یہ پنجاب کی support بڑھاتا ہے for the other provinces پنجاب کے اندر جتنی crops ہیں پنجاب کی اندر جتنے resources ہیں وہ پنجاب شیئر کرتا ہے this is how پاکستان's sovereignty اور جو پاکستان کی federal strength ہے وہ چل رہی ہے اس لیے آتارک فتح صاحب کو بھی ground reality نہیں پتا unfortunately آرزو جو ہیں میں ایسے کہوں شاید برا خیال ہے ان کو idea نہیں ہے کہ ہم میں کیا کرتا ہوں میں انگلینڈ سے specially آیا ہوں کہ میں خود گیا ہوں راجنپور اور دوسرے علاقوں میں سنڈے کو میں پھر جا رہا ہوں یہ بات نہیں ہے ہم پاکستان کے اندر whatever we can do we are doing it ایک چیز میں کہوں گا میرا خیال ہے انڈیا کے لیے اور پاکستان کے لیے ideal opportunity ہے blessing in disguise ہے کوئی کوئی مجبور نہیں کوئی گھٹے نہیں ٹیک رہا اور نہ ہی بھارت نے کہا ہے انڈیا نے بھی نہیں کہا جی آپ بڑے مجبور ہو گئے ہیں تو میرے پاس آئے ہیں it's a graceful gesture by the Indian government and it is a it would be a graceful you know trade between the both countries اور ہونی چاہیے اس مجبوری کے حالات میں اور solutions کو ہم آگے لے کے چلیں ہم اگر ہم اپنی آرمی کے اوپر یا کسی کے اوپر blame کریں گے تو معاملہ حل نہیں ہوگا ہمیں صرف اس طرف دیکھنا ہے کہ کیا یہ opportunity ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ایک opportunity کے طور پر دیکھنا چاہیے کہ یہاں سے ایک نئی شروعات ہو سکتی ہے تاریخ پتہ میں کہہ رہا ہوں ڈی جی آئیس پی آر کو ٹویٹ کی نہیں کی سر یہ ڈی جی آئیس پی آر کو کس نے کہا کر دو ٹانگ اڑا دو ارے صاحب دیکھیں سید علی احمد گلانی شہید کا ڈے تھا انہوں نے اس کے حساب سے ایک ٹویٹ کی آپ اس ٹویٹ کو اتنا دل پہ نہ لیں آپ میں آپ یا تو تاریخ پتہ صاحب کہتا مجھے یہی نہیں پتا یہ پاکستانی ہے کینیڈین ہے انڈین ہے میں تو ان کو کسی کھاتے میں نکلتا میں صرف یہ کہتا ہوں اچھا ٹھیک ہے نہیں سورف کہہ رہے ہیں کہ نہیں حامد خان صاحب ٹھیک ہے حامد خان صاحب حامد خان صاحب آپ سب کے اوپر آپ کا کنٹری چل رہا ہے کون کس کنٹری سے وہ کینیڈا میں بیٹھے بات کر رہے ہیں اس وقت ایک بار اب کی بات کمپلیٹ ہو جانے دیجئے وائس دب جاتی ہے بلکل میں سیدھی بات کر رہا ہوں کہ آپ کے پرائم منسٹر کو انڈرمائن کرنے کے لیے فوج ٹویٹ کرتی ہے انڈیا کو گالی دیتی ہے کہ یہ کمیٹیڈ اٹراؤسٹیز اگنسٹ مسلمز ان انڈیا اور پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے وہ تو دونوں ایک سائٹ بھی ہیں جونٹ یو انڈرسٹینڈ کہ حکومت چاہے کسی کی بھی ہو فوج اس کو ٹنگلی دیتی ہے امران خان پرائم منسٹر تھے یا شریف پرائم منسٹر ہیں فوج نہیں کرنے دے گی حکومت آپ کو ان کا دھندہ چلتا ہے اس پہ پیاز ٹیمارٹر لسن ٹرک پیٹرول کون فلیکس کون سی چیز ہے جو فوج آپ کے کبھے پکے نہیں بیٹھی ہے سر کھاگ ہے ملک کو سورو پلیز ایک سیکنڈ کا سولیے تارک فتح صاحب آپ آپ اب اس کی فکر نہ کریں پاکستان کی فوج جو ہے وہ پاکستان کی حفاظت کی زامن ہے پاکستان کی فوج جو ہے وہ پاکستان کی سوبرینٹی کی زامن ہے پالٹکس کے اندر فوج کو نہیں آنا چاہیے میں بھی سمجھتا ہوں میں نے ساری زندگی ڈیموکریسی پہ کام کیا ہے میں اس پہ کوئی آرگومنٹ نہیں کرتا لیکن اگر ایک ٹویٹ کے اوپر آپ اتنے بھڑک رہے ہیں تو فور گاڈ سے کتنا نہ بھڑکیں اوپر لک کریں اور آگے کا دیکھیں کیونکہ وہ کشمیر کا اسی ہوئے ہرہا وہ کہہ رہے ہیں نہیں تارک صاحب وہ کہہ رہے ہیں اب وہ بات نہیں رہی جو پہلے تھی اب نہیں رہی اب نہیں رہی یہ تو یہ تو ایو کھان والی ارے سر وہ بہتر تھا یہ جو اب بیٹے ہوئے ہیں نائنٹین ٹوٹی ایٹ میں آٹھ جنرل تھے پاکستان میں اب پانچ ہزار ہیں اور سارے کھڑے ہوتے ہیں کہ جنرل ایک ایک مہینے کی تنخاہ نہیں جائیں گے لائن لگا کے کھڑے ہوئے ہیں جیسے وہ ہمارے مائی دن کوچھے ہوئے ہیں انہوں نے کبھی زائع لڑی میں تمام فوجیوں نے اپنی ایک ایک مہینے کی تنخاہ بھی دی ہے تمام فوجی آفیسرز نے اپنی تین تین دن کی تنخاہ دی ہے تمام فوجی جو ریکروٹ سے انہوں نے بھی سری ڈیس کی سیلری دی ہے پیسے لے ایک بار تالی صاحب کی آواز ہے ان سے ہی پیسے لے کے انہی کو واپس دے دی ہے جن کے پیسوں پر پلتی ہے فوج لوٹ کے اپنے بچوں کو امریکہ میں پڑھاتی ہے آپ کے ٹورنٹو کے اندر تین سو جنرلز کے گھر ہیں یہاں پاکستان آرمی کے پیسے آگئے ٹویٹ سے چلا رہے ہیں چین چلا رہے ہیں آپ ان کی یہاں دیکھئے تو صحیح لوٹ کے پاکستان سے آئے ہیں جو پاکستان کے فوجی سر آپ کی لوٹ کے پاکستان آپ کتنا دل پر نہ لیں ٹک ہے ایک بار آرزو کچھ کہہ رہے ہیں آرزو آرزو میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ اس وقت پاکستان مشکل میں ہے اور میرا خیال ہے کہ ایک اچھے پڑوسی ہونے کی ایسی ایس سے بھارت کو مدد کرنی چاہیے اور ٹریڈ اوپن کرنی چاہیے لیکن ساتھ ساتھ میں لازمی ضرور کہوں گی کہ جو عبدالسامد یاکب صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ پڑھ کے آنا چاہیے تو شاید انہوں نے اپنے بارے میں وہ ٹویٹ ضرور پڑھی ہوگی جو فواد چوہدری نے لگائی تھی اور کہا تھا کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے پی ٹی آئے سے اور پی ٹی آئے کی کوئی ریپریزنٹ نہیں کر سکتے اگر وہ ٹویٹ انہوں نے نہیں پڑھی تو وہ ٹویٹ میں سوشل میڈیا پہ دوبارہ لگا رہا ہے نہیں وہ تو خیر چلی انہوں نے شروعات میں آرزو کلیئر کر دیا کہ وہ یہاں پر اپنی انڈیویجوال رائے رکھنے کے لیے آئے ہیں یہ انہوں نے کلیئر کر دیا سورب نہیں نہیں سورب دیکھیں سر ایک ایک کر کے بولے سورب یہاں پہ دیکھیں اگر یہ پرسنل اٹیک کریں گی تو پرسنل اٹیک پرسنل اٹیک سار آپ نے سٹارٹ کیا تھا آپ نے سٹارٹ کیا تھا آپ نے سٹارٹ اٹھو کسی کو یہ نہیں کہا آپ لوگ پڑھ کے نہیں ہیں آپ لوگ جانتے نہیں ہیں آپ اپنے آپ کو کتابل سمجھ رہے ہوتے ہیں دوسرے کو آپ سمجھتے ہیں کہ چاہت کچھ آتا نہیں ہے تو میں آپ کو یہ در یہ کلیئر کر رہی ٹھیک ہے کہ پڑھنے کی بات ہو رہی تو اپنے پہلے اپنے بارے پڑھئے پڑھئے ہر ایک کا اپنا پوائنٹ آف یو ہو سکتا ہے ہر ایک کا اپنا پوائنٹ آف یو ہو سکتا ہے اور مجھے فکر ہے یہاں پہ لوگوں کی اور میں چاہتی ہوں کہ بیٹ کھلے اور یہاں کے لوگوں کو کھانا ملے آچھا اب ذرا عبدالد سمجھ آچھا اب آپ ہونے تھوڑی بہت نوک جانگ چلتی رہتی ہے کوئی بات اتنا ٹولئرڈ کرنا چاہیے سب سے زیادہ ٹولئرنٹس لیول جو ہے جو میں اپریشیٹ کرتا ہوں وہ تاریفت حساب میں ہے وہ مجھے ٹولئرڈ کرتے ہیں میں انہیں ٹولئرڈ کرتا ہوں ہم وہ سخت باتیں کرتے ہیں ہم ان سے سیکھتے ہیں بڑے ہیں ہم ان سے سیکھتے ہیں ٹھیک ہے اب انہوں نے بات کی اچھا پھر فواد چودری کے بارے میں حامد خان نے کیا کہا ہے کل کورٹ میں بیٹھ کے ٹھیک ہے تو یہ انٹرنل پولٹیکس میں نہیں جانا چاہیے یہ میری پارٹی ہے میری پارٹی میں فواد چودری میرے بارے میں کیا کہتا ہے میں فواد چودری کے بارے میں کیا کہتا ہوں حامد خان کیا کہتا ہے چھوڑیے اس سے آگے بڑھئے اس سے آگے بڑھتے ہیں عبدالسامج جی اس سے آگے بڑھ کے دیکھیں جی بات سمپل سی ہے کیا اس پینلسٹ میں انکلوڈنگ آپ کسی کو اتلاف ہے کہ ٹریڈ نہیں ہونی چاہیے سار اتفاق کرے کہ ٹریڈ ہونی چاہیے مگر میں ایک قدم آگے بڑھا ہوں نہیں نہیں میں جو کہہ رہا ہوں دیکھیں سر دیکھیں آپ نے کیونکہ سب کی بات کی ہے بھارت نے یہ کہا ہے بھارت میں ہمارے جو سپوکس پرسن ہے فورن منسٹری کے ان کے سامنے یہ سوال ہوا تھا بھی تو انہوں نے یہ کہا کہ بھارت کے فرائم منسٹر نے اپنا کنسرن ظاہر کر دیا ہے مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا کیونکہ جیسا میں بار بار ریپیٹ کر چکا ہوں ٹریڈ بند پاکستان نے کیا ہے تو پہل بھی پاکستان کو کرنی ہے انڈیا نے اس پر کوئی سٹینڈ نہیں لیا ہے بھی اس ڈیبیٹ میں نہیں جا رہا میں اوورال آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ٹریڈ مستقل کنسسٹنٹلی کھل لی چاہیے اس کا لنک نہیں ہونا چاہیے ٹریڈ کا مذہب سے بھی لنک نہیں ہونا چاہیے نہیں ٹریڈ اور ٹریڈ اور ٹیرر کا لنک تو ہونا چاہیے اور ہے ٹریڈ اور ٹیرر کا لنک تو ہے نہیں ہونا چاہیے دیکھیں اگر آپ اس کو لنک اپ کریں گے for example آپ اس کے ساتھ چائنہ کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں آپ کی جنگ بھی ہو رہی تھی آپ ٹریڈ نہیں کر رہے تھے آپ کا ہنڈر بلین ڈالر والیم تھا آپ کا ون ٹوئنٹی بلین ڈالر ہو گیا مودی جی نے کہا تھا کہ ہم اس کو فائی ونڈر بلین ڈالر پہ لے جائیں گے مجھے لگ رہا کوئی ہمارا کوئی کانگریس کا نیتہ بول رہا ہے سر ٹیرریسٹ کو تو کسی صورت میں جسٹریفائی نہیں کر سکتے ہم کسی صورت میں نہیں کر سکتے آپ ٹریڈ کسی کے ساتھ کر رہے ہو نہ کر رہے ہو تب بھی ٹیرریزم کو جسٹریفائی نہیں کر سکتے تو آپ اس کو یہ نہ کہیں میں یہ کہتا ہوں کہ جو ٹریڈ ہے وہ ایک علیدہ سچ اس کو بالکل ایک علیدہ وہ ہونا چاہیے آپ اگر جنگ بھی کر رہے ہو یا آپ پاکستان کی جنگ بھی ہو رہی ہو اگر ڈی جی آئی ایس پی آر ٹویٹس بھی کر رہا ہو اگر آپ بیزائیز بھی ایک دوسرے ٹریڈ نہیں رکنی چاہیے نہیں تو ٹھیک ہے مجھے ایک بات بتائیے میں کوئی نہیں ہوتا یا بھارت کوئی نہیں ہوتا یہ کہنے والا کہ ہم پاکستان کو کہیں کہ بھائی نہیں آپ ہم کوئی زبردستی مدد کرنا چاہتے ہیں آپ کی آپ کا اماملہ ہے آپ کو دیکھنا ہے لیکن آپ افغانستان سے افغانستان سے کھانے پینے کی چیزیں لے رہے ہیں ایسے ہی ہندوستان سے بھی لے سکتے ہیں چاہیں تو اور ہندوستان بلکہ بہتر مدد کر سکتا ہے بہتر طریقے سے ایڈ پوچھا سکتا ہے بلکل لینی چاہیے میں کہتا ہوں بلکل لینی چاہیے میں سوٹ کرتا ہے کہ آپ کو ہم سے لینی چاہیے ہمیں آپ سے لینی چاہیے دنیا میں سب سے زیادہ ٹریڈ ہوتی نیبل سے درمیان میں جو بارٹر شیئر کرتے ہیں اسی کا تو ایڈوانٹیج لیتے ہیں لیکن ہماری ایڈ جانس ہو رہی ہے سورب ہاں جی بولیے آمین جی میری تو سورب خواہش ہے کہ کوئی ایسا کوئی ایسا ٹائم آ جائے کوئی ایسے ہمارے ڈسپیوٹس ریزولو ہو جائیں کہ میں لاہور سے امرت سر جایا کروں صبح کو شام کو شاپنگ کر کے آ جائے کروں اب ملکوں کے اندر یورپ کے اندر سب ملک اپنی اپنی سوورینٹی کے ساتھ چل رہے ہیں بٹ دی ہیو اوپن بورڈرز میں اس چیز کے حق میں ہوں کہ لیٹس ریزولو دا ایشیوز اور کبھی کبھی ہمیں بلیسنگ ان ڈسگائز دیکھنا ہے اپرچونٹی دیکھنی ہے ایک دوسرے کو نیچہ نہیں دکھانا میں آپ کو بتا دوں ایک بات اب وقت آ گیا ہے کہ دونوں ملکوں کی فوجیں بھی یہ بات جانتی ہیں کہ جنگ کوئی حل نہیں ہے دونوں ملکوں کے جو پولیٹیکل پاورز ہیں وہ بھی یہ بات جانتی ہیں کہ انہوں نے بہت بیچ لیا جنگ 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 کو بہت بیچ لیا اب رہ گیا کشمیر کا ایشیو اس کو کہیں نہ کہیں تو حل کرنا پڑے گا اور اس کے بعد ایشیو رہ جاتا ہے اگر آپ کے کوئی ڈیفرینسیز ہیں یا میرے پہ کوئی بلیمد ہے ہم ایک دوسرے کو کلیئر کریں گے تو یقین کریں اگر امریکہ اور یہ دوسرے ملک بیچ میں نہ آئیں میں صاحب کہتا ہوں جو دوسری بدیشی طاقتیں ہیں اگر وہ بیچ میں نہ آئیں تو پاکستان اور انڈیا کود بی ویری گوڈ نیبر چلی چلی ٹھیک ہے میں آج کا لاسٹ کومنٹ تارک صاحب کو دینا چاہتا ہوں سمیں اتنا ہی تھا اب جو خان صاحب کی خواہش ہے تارک صاحب کوئی اچھی بات کر دے آپ نے جو بات کیے میں اسی کا جواب لے رہا ہوں ان کی جو خواہش ہے کہ لاہور سے امرتصار آئیں شاپنگ کریں فلائٹ پکڑیں رات کو واپس اپنے گھر جا کے ڈینر کریں یہ آپ کو ممکن ہوتی دکھ رہی ہے کبھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں میرے نانا جو تھے وہ بتاتے تھے کہ وہ سنڈے والی چھٹکی کو سائیکلوں پہ جاتے تھے امرتصار لاہور سے اور پرانے شہر واپس آتے تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ پنجاب کا پارٹیشن ہوگا اور till his death he was crying وہی لباس وہی کھانا وہی کریلے وہی مرچیاں جو کوئی نہیں کھا سکتا وہ ہم سب مل کے کھاتے ہیں دور کہاں آپ ریسٹوران دیکھ لیجئے میرے دادا امرتصار میں پیدا ہوئے انہوں نے کسی نے نہیں سوچا تھا کہ یہ نوبت آئے گی ہم تو بیٹھے ہوئے اس چکر میں کہ یہ جیسے یورپین یونین ہے ویسے ایک انڈین یونین ہو جس کے اندر چاہے بنگلہ دیش نیپال سری لنکا ان کے اوپن بورڈرز ہو ٹریڈ ہو سب کچھ ہو ملٹری بجٹس کم ہو یہ تو ہماری خواب میں بھی نہیں ہے لیکن پاکستان میں جب یہ کوئی کہتا ہے تو اس پہ ملک دشمن کا الزام لگتا ہے ہیدربار ٹرائبیونل کیس یاد رکھیے میں نے تو ابھی کہا ہے جی سر آجا میں سمیں بلکل ختم ہوگا اس لئے میں شکریہ کروں گا ٹھیک ہے اچھی بات ہوئی پوزیٹیف بات ہوئی ہم سب لوگوں کے بیچ میں اب خیر میں جاتے ہو ایک بات پھر وہی دوراؤں گا کہ پاکستان اگر یہ پہل کرتا ہے ٹریٹ کھوڑنے کی تو مجھے یقین ہے اور مجھے امید ہے کہ بھارت کا ریسپانس پوزیٹیو ہی ہوگا اس پر بہت شکریہ تارک فتح صاحب آپ کا آرزو جی عبدالسامد صاحب اور حامد صاحب بہت شکریہ آپ کا گجرات چناؤں کے لیے بادوں کی جھڑی لگاتے ہیں اور ارون کیجریوال نے کچھ اور بڑے دعوے کیے ہیں انہوں نے کہا کہ گجرات میں سرکار عام آدنی پارٹی کی ہی بنی گی اس بار اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری سرکار بنی تو گجرات میں سارے کسانوں کے کرز ماف کر دیے جائیں گے اس سے پہلے وہ یہ کئی کھوشنائیں اور کر چکے ہیں کئی یونٹ بجلی فری دیں گے اس کے علاوہ دیروزگاری پتہ دیں گے مہیلاؤں کو ایک ہزار اوپر مہی نہ دیں گے اس قسم کی بادیں جو انہوں نے چناؤں میں کیے ہیں گجرات کے لیے پرشی منگال میں کوئلا گھوٹالے میں ابھیشیق بینر جی سے ایڈی کی پوچھتاچ ختم ہو گئی ہے کری پانچ گھنٹے یہ پوچھتاچ چلی اور پوچھتاچ کے بعد ابھیشیق بینر جی نے کہا کہ وہ ہر قسم سے ایڈی کا سہیوگ کر رہے ہیں ایک بار پھر آپ نے دیکھا ابھیشیق بینر جی بمتہ بینر جی کے بھتیجے ان سے ایڈی کے دفتر میں کوئلا گھوٹالے کو لے کر پوچھتاچ ہوئی انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر